دوستو ہواوے کی جو گلوبل ویب سائٹ ہے اس پر کچھ نیوز کچھ لیکس وغیرہ سامنے آئی ہیں ورڈ نیوز جو ہے ہواوے وائی نائن ایس 2019 کے بارے میں ہے اس کے لانچنگ ڈیٹ اور پرائز کے حوالے سے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے آپ کو اس کے بارے میں سب ڈیٹیل دینے والا ہوں اور آخر میں میں بتاؤں گا کہ کیا یہ سمارٹ فون جو ہے پاکستانی مارکن میں ویلی فور منی ہے یا پھر نہیں کیا یہ سمارٹ فون آپ کو پاکستانی مارکن میں لینا چاہیے یا پھر نہیں تو دوستو میں آپ کو جو ہے سب ڈیٹیل دینے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کرنا دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر لانچنگ ڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ سمارٹ فون جو ہے اس کے جو پری اوڈرز ہیں نومبر کے لازٹ ویک میں لے لیے جائیں گے جہاں پر یہ سمارٹ فون جو ہے دسمبر کے فرسٹ ویک میں گلوبلی لانچ کر دیا جائے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ہائی لائٹڈ فیچرز کی تو اس میں جو ہے ہمیں اٹھالیس میگا پکسل کا مین سینسر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں جو ہے ہمیں فنگر پرنٹ سائیڈ کی طرف دیا جائے گا جو کہ سائیڈ مانٹڈ فنگر پرنٹ ہوگا اور موٹرائز پوپ اپ سیلفی کیمرہ ہوگا تو دوستو یہاں پر کچھ خاص فیچرز دیئے گئے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ کمیاں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں سمارٹ فون میں جیسا کہ ہمیں سمارٹ فون میں جو ہے سولہ میگا پکسل کا فرنٹ سیلفی کیمرہ دیا جا رہا ہے جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے بہت ہی کم ہے اور اگر بات کرتے چلے یہاں پر اس کے مین پرفرمنس کی یعنی کہ اس کے چپ سیٹ کی تو اس میں جو ہے ہمیں ہائی سلکون کیرن سیون ٹین ایف کی جو ہے چیپ سیٹ دی جاری ہے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے کوالکوم سناپڈریکن سیون ٹویل سے تو سیون ٹویل ہمیں ایک اچھی پرفرمنس دے گی کیرن سیون ٹین ایف کے مقابلے میں تو یہاں پر اس کا یہ بھی ایک ڈسپوائنٹنگ ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے دوسرے سپیسفیکیشن کی بات کر لی جائے تو ہمیں جو ہے اس میں 6 جی بی کے ساتھ 128 جی بی کی انٹرین سٹریج جو ہے پروائیڈ کی جائے گی جس کے ساتھ یہ سمارٹ فون جو ہے او ایس انڈرویڈ نائن پائی کے اپریٹنگ سسٹرم پر ورڈ کرے گا دوستو یہاں پر جو ہے بیک میں ہمیں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر 48 پلس 8 پلس 2 میکا پکسل کا جو ہے کیمرہ دیا جائے گا اس میں جو ہے 4000 ایمی ایچ کی بیٹری کے ساتھ یہاں پر یہ سمارٹ فون جو ہے ہمیں فاسٹ چارجنگ بھی پروائیڈ کرے گا جس میں ٹین وار تک کی فاسٹ چارجنگ ہمیں دی جائے گی تو دوستو یہ تھے اس کے سپیسفیکیشن اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز کی اور یہ سمارٹ فون جو اگر پاکستان میں آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن پرائز کیا ہونے والی ہے تو جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 42,999 روپے جو کہ سپیسفیکیشن کے لیے ایسے دیکھا جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے بہت ہی اوور رکھی گئی ہے کیونکہ اس پرائز میں ہمیں دوسری ڈیوائسز بھی ہیں جو کہ ہمیں اس سے بھی بڑیہ سپیسفیکیشن اس سے بھی بڑیہ فیچر جو ہے پروائیڈ کرتی ہیں تو یہاں پر اگر یہ سمارٹ فون 35 سے 38000 روپے کی پرائز میں پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو یہ ایک بہتر یہ ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سمارٹ فون اسی پرائز میں آتا ہے تو یہاں پر یہ سمارٹ فون ویلیو فار مینی نہیں ہے کیونکہ اس پرائز میں جو ہے ہمیں گیمنگ پرفرمنس بھی کچھ خاص نہیں دیکھنے کو ملے گا اور 16 مگا پکسل کا کیمرہ جو کہ بہت ہی لو کوالٹی کا کیمرہ ہونے والا ہے تو دوستو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمارٹ فون اسی پرائز میں آتا ہے تو یہ بلکل بھی ویلیو فار مینی نہیں ہے میں آپ کو ایک کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو دوستو ویڈیو میں پاس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات